اما السفینة جہاں تک کشتی کا تعلق ہے جو میں نے توڑ کر بظاہر خراب کر دی تھی فکانت لی مساکین یعملون فی البحری فرمایا وہ کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے فا اردت انعیبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار بنا دوں کیا کر دوں اور جب انہوں نے عیب کی عیب کا ذکر کیا تو نسبت اپنی طرف کی فا اردت انعیبہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں ازن اللہ کا تھا اب عدب دیکھ رہے ہیں ازن اللہ کا تھا لیکن جب کشتی میں شگاو ڈالنے کے حوالے سے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں ظاہر ہے کہ ایک عیب کا پہلو ہے تو نسبت اپنی طرف کر لی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِقٌ اور فرمایا کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی ظاہر ہے جو اچھی کشتی اس کو نظر آتی تھی اس نے کوئی نظام بنایا ہوا ہوگا بادشاہ نے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں اب عیب دار کرنے میں حکمت کیا تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں ایک لکڑی پھٹی ہوئی ہوگی تو بادشاہ جب اس کشتی کو دیکھے گا تو ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ بھئی یہ تو لوگ دوب سکتے ہیں اس میں اس نے کہا بھئی ان لڑکوں کی کشتی واپس کر دو ان لڑکوں نے جا کر وہ لکڑی دوبارہ ٹھونکلی ہوگی کشتی ٹھیک ہوگئی ان کی لیکن سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کی کرامت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو پھاڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں لوگ غرق نہ ہو جائیں لیکن لوگ غرق نہیں ہوئے تو جن نوجوانوں کی کشتی کو آپ نے پھاڑا تھا ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو اللہ کی جناب سے علم حاصل تھا تو انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سمندر کے دوسرے کنارے کیا ہے سمندر کے دوسرے کنارے یہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو کس نے دیا تو کیا اب یہ پڑھ کر بھی کوئی یہ کہے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا یہ تو بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا یہ بھی غور کیجئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے جتنا علم دے دیتا ہے کلی علم کا مالک پروردگارِ عالم موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا یہ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا فرمایا وَأَمَّ الْغُلَامُوا اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو آپ نے قتل کر دیا فَكَانَ أَبَاوَاهُ مُؤْمِنَيْنِي اس لڑکے کے دونوں والدین کیا تھے اصحابِ ایمان تھے فَخَشِنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوا اب انہوں نے یہ نہیں کہا فَأَرَتُو اب وہ جمع کا سیغہ استعمال فرما رہے ہیں فَخَشِنَا ہمیں یہ خرشہ ہوا اَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا ارحاق عربی میں کہتے ہیں ظلم کرنا مجبور کرنا ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو مستقبل میں اپنے دونوں والدین کو مجبور کرے گا سرکشی پر اور کفر پر تو خضر علیہ السلام کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوگا اور والدین کو کفر پر مجبور کرے گا یہ کس نے علم دیا بتائیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رہی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بات کا علم کسی نبی کو ہو اور کسی بات کا علم کسی اور نبی کو نہ ہو بلکل ہو سکتا ہے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اللہ جتنا چاہے گا اتنا علم عطا فرما دے گا فَأَرَدْنَا اب وہ پھر جمعہ سیغہ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں جب انہوں نے کشتی کو پھاڑا تو کیا کہا فَأَرَدْتُ أَنْعِبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار کر دوں اور کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ازن سے یہ کام کر رہے تھے تو لہٰذا وہ کام جس میں رحمت ہے وہ کام جس میں ایمان کی حفاظت ہے تو آپ نے وہاں جمعہ سیغہ استعمال فرمایا فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا کہ ان کا رب انہیں بیٹا تبدیل کر دے رب کیا کرے اَنْ يُبْدِلَهُمَا وہ بدلہ دے انہیں رَبُّهُمَا ان کا رب انہیں بدلہ دے خیرم منہو اس سے بہتر اللہ کو یہ قدرت ہے کے نہیں ہے کسی کے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے بیٹی کا انتقال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اللہ آپ کو نعم البدل عطا فرمایا دیکھ رہے ہیں آپ نعم البدل عطا فرمایا تو فرمایا فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاطًا وَأَقْرَبَ الرُّحْمَا تو ہم نے ارادہ کیا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایک ایسا بیٹا جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں وَأَقْرَبَ الرُّحْمَا اور والدین پر زیادہ رحم کرنے والا تو سوال یہ ہے کہ کیا محض اندازے کی بنیاد پر کہ بھئے لگ رہا ہے کہ یہ لڑکا مستقبل میں اچھا نہیں نکلے گا کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے اب اس کا جواب آگے آئے گا تو صرف آئیڈیا لگا کر کہ بھئی یہ بچہ لگ رہا ہے کہ مستقبل میں تو فرمایا وَأَمَ الْجِدَارُ اور جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے جو گرنے لگی تھی تو ہم نے درست کر دیا اور عجرت بھی نہیں لی تو کبھی کوئی کام بغیر عجرت کی بھی کر لینے چاہیے ہیں انسان کو ہر کام میں یہ پیش نظر نہیں رہا کہ بھئی اس کے پیچھے کتنی دولت ملے گی اس کا مادی نفع کتنا ہوگا ہر کام کے پیش نظر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے وَأَمَّ الْجِدَارُ باقی رہی دیوار تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ تو وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی فِى الْمَدِينَةِ مراد شہر ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا اور فرمایا اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا تو بھئی وہ خزانہ دوسروں کو تو نظر نہیں آیا خزر علیہ السلام کو نظر کیسے آگیا وہ علم انہیں اللہ نے اور وہ خزانہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر نہیں آیا تو اس کے بعد معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے علم ہمارے علم کی ابتدا بھی ہے ہمارے علم کی انتہا بھی ہے مخلوق کے علم میں انقطع بھی ہے مخلوق کے علم کی حد بھی ہے لیکن پروردگار عالم کے علم کی کوئی حد وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کا علم ذاتی ہے ہمارا علم عطائی ہے تو مخلوق اور خالق کو کبھی کمپیر کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے تو فرمایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا فرمایا اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا تو سوال یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام نے یہ کیوں کیا فرمایا ان کا باپ اللہ کا ولی تھا نسلوں میں اگر کوئی نیک آدمی گزرا ہونا تو اس کا بڑا نفع آپ یوں سمجھیں کہ پوری نسلوں کو پہنچتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نصب کی بڑی اہمیت ہے نصب کی اہمیت ہوتی ہے لیکن نصب کے ساتھ صالح ہونا ضروری ہے بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا وَبَاعُ بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ فرمایا ان پر ذلت رسوائی محتاجی کو مسلط کر دیا گئے اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ نصب نفع دیتا ہے ایمان اور صالح آمال کے ساتھ اگر ہم صرف یہ گمان کرتے رہیں کہ جناب میرا تعلق کسی بہت آلہ ترین نصب سے ہے اور ہمارے آمال درست نہ ہوں عمل میں ہم صالح نہ ہوں اور کوئی صاحب ایمان نہ ہو تو پھر یہ نصب نفع نہیں دے وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گناہوں کے عذاب سے سزا کے بعد جنت میں داخل فرما دے یا کسی کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح ہونا اس لئے جگہ جگہ کیا یا ایوالذین آمنوا اے ایمان والو اتق اللہ اس کا مطلب ایمان کے ساتھ عمل وَكَانَ أَبُوهُمَا تو باپ اللہ کا ولی تھا تو باپ کا نفع بیٹوں کو پہنچا کہ نہیں پہنچا تو جیسے دنیا میں پہنچا تو ایسے آخرت میں بھی پہنچے گا لیکن شرط کیا ہے صالحہ شرط کیا ہے دونوں کا باپ کیا تھا یتیم بچے تھے تو ویسے آپ یہ تینوں واقعات آپ دیکھیں خضر علیہ السلام نے ان مسکینوں کی کشتی کو محفوظ رکھا مساکین پیش نظر کون ہیں مساکین بوڑے والدین دو یتیم لڑکے خدمتیں خلق کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیں ہر دور میں کچھ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہوتے ہیں عبدم من عبادنا کہ جو اللہ کے بندوں کی اسی طرح مدد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم انہیں جانتے پہچانتے بھی ہوں اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ مثل خضر علیہ السلام کسی ڈیوٹی پر معمور ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم بھی ہو موسیقی